بن امیہ کے دور میں مسلسل ساٹھ سال تک ممبروں پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں نکالی جاتی تھیں اور کہا جاتا تھا علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پر لانت ولی عزباللہ تعالی تاریخ الخلافہ سے بے سند جھوٹی روایت تم نے نکل کی اور اس کے اوپر اپنا عقیدہ بنا لیا یہی سنبی دعوت میں چارزار چھے سو پچاس نمبر موجود ہے حدیث کہ مسجد کے اندر مغیرہ ابن شعبان کوفے میں جب یہ گونت تھے جامعہ مسجد بڑی مسجد کے اندر حضرت علی پر لانت کی گئی حضرت علی کو گالیاں دی گئی ان کے سامنے وہاں پر بھی سعید ابن زیاد پہنچے انہوں نے کہا مغیرہ تو نبی کا صحابی ہے اے ظالم اے ظالم مغیرہ اے ظالم مغیرہ اے ظالم مغیرہ تین دفعہ کہا کہ تو نبی کی صحابی کے اوپر تیرے سامنے لوگ آگے گالیاں بکتے ہیں اور تو ان کو روکتا بھی نہیں اور ایسی مجلس میں تیری مجلس میں ایسے لوگ بیٹھے یہ بھی جھوٹ یہ بھی تحریف ہے یہ بھی دھوکہ ہے مردہ صحیح پوری حدیث میں یہ لفظ دکھا دو کہ سعید بن زیاد رضی نے کہا ہو کہ تیری مجلس میں ایسے لوگ بیٹھے اور آپ پہلے پاڑی آئے ہیں کہ پہلے سعید بن زیاد آئے پھر بعد میں وہ بندہ آیا اور تیری مجلس میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پہلے پوری مجلس دے ہو جہے بندے کٹھے کیتے ہو تو پہیئے وہ بندے کون سن وہ بھی سارے کوفی سن جو قریب بیٹھے تھے وہ بھی کوفی تھے اور یہ جو آنے والا تھا یہ بھی کوفی تھا اور آنے والے نے سب کیا ہے بیٹھے والوں میں کسی نے سب نہیں کیا تو مرزا صاحب کا اس روایت میں بھی تین تحریفات کر دی ایک کہ وہاں پر بھی سعید بن زیاد پہنچ گئی دوسرا اوے ظالم مغیرہ اور تیسرا کہ تیری مجلس میں ایسے لوگ بیٹھیں حمزہ کے قاتلین کی تو شکل نہ حضور دیکھیں چچا سے تو زیادہ محبت اولاد سے ہوتی ہے سنو حسین کے قاتلین کی شکلیں دیکھیں گے یہ لوگ نبی الاسلام ان کی شکلیں دیکھیں گے وہ انشاءاللہ ہوگا جو بخاری مسلم ہے سحقا سحقا لی من غیرہ بعدی اس میں بھی لفاظ ہے اصحابی اصحابی کسی ایک صحابی کا باسندے صحیح حضرت حسین رزین کے قتل میں شریک ہونا ثابت کریں ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ جھوٹ ہے یہ دھوکہ ہے یہ فراد ہے بس اپنے دل کے بغض کو تھنڈا کرنے کے لیے صحابہ کو رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مردہ صاحب نے حضرت حسین کے قاتلین میں شامل کر دی کیا آپ پوری زندگی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ سکتے ہیں اوہ بھائی نماز پڑھو سی ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں یا ہاتھ باندھ کے پڑھیں نماز پڑھنی چاہیے جس طرح مرضی پڑھیں دونوں طریقے صحابت ہیں عبداللہ بن زبیر سے المصنف ابن بشعبہ میں 3950 نمبر حدیث ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے اس سے امام ابن بشعبہ نے رزلٹ بھی نکالا ہے اوپر باب کہ وہ صحابہ اور تابعین جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے اور وہ صحابہ اور تابعین جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے مرضی صاحب کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی عنہ کی کوئی ایک صحیح عدیث جس میں رکوع سے پہلے ہاتھ چھوڑنے کی بات ہو مصنف ابن بشعبہ میں صرف ہاتھ چھوڑنے کی بات ہے رکوع سے پہلے کی بات نہیں ہے تو صرف ہاتھ چھوڑنا تو وہ تو تم بھی چھوڑتے ہم بھی چھوڑتے ہیں کوئی ایک حدیث جس میں یہ بات ہو کہ رکوع سے پہلے آج چھوڑنے پیچ کریں دوسری بات مردہ صاحب نے کہا ہے کہ مہدیسین نے نتیجہ نکال ہے باب بان کر مردہ صاحب بابی نہ بنو علمی کتابی بنو اگر بابوں کے اوپر جاتے تو مہدیسین نے بڑے باب بانے ہیں نماز کے اندر رفعہ دین نہ کرنے کا باب آئیسہ آمین کا باب تم بھی نہیں مانتے ہم بھی نہیں مانتے کہ آپ کے ساتھ جو قادیانی ہے جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں کیا یہ یہود و نصارہ سے بہتر ہے یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو میرے نبی علیہ السلام کو سیدھے سے پیغمبر نہیں مانتے بلکہ تو نعود بلہ جھوٹا کہتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کو مان رہے ہیں ان کو آپ ان سے بہتر تو نہ کہنا تمہارا یہ کہنا کہ وہ اہلِ کتاب اور اہلِ کتاب سے اچھے ہیں یہ بھی سو فیصد غلط ہے وہ منافق ہیں وہ زندیق ہیں وہ اللہ کے گستاخ ہیں اور یہودیوں سے بڑھ کر وہ گستاخ ہیں وہ ان سے اچھے نہیں ہو سکتے ورنہ تم یہ بابانگِ دوحل اور اعلانیہ فتوہ دے دو کہ ان کی بیٹیاں لینی بھی جائز ہیں ان کو بیٹیاں دینی بھی جائز ہیں تاکہ آپ کے ماننے والے یہ سارا کچھ کرتے رہیں جس سال سے اتنا عمر کی شہادت ہوئی ایک بندے نے آ کے شکایت کی کہ میرے مومنین لوگ تو باتیں کر رہے ہیں جب عمر مر جائے گا ہم فلان کو خلیفہ چھن لیں گے کہ فلانا ٹنگالب وہ کون ہے جو عمر کی خلافت پر ڈاکہ مارنا چاہتا تھا ڈونڈے اس کی زندگی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی کی بات ہے یہ نہیں ان کی وفات کے بعد کی بات ہے کہ زندگی کے اندر کوئی نہیں چاہتا تھا وفات کے بعد دوسری بات ہے ڈاکے کی تو بات ہی نہیں ہے اس نے یہ کہا ہے جب یہ فوت ہو جائیں گے تب میں ان کی بیعت کروں گا تو ڈاکہ بھی جھوٹ بولا ہے مرزا صاحب نے اور زندگی بھی جھوٹ بولا ہے اور فلانا ٹنگنا بھی مرزا صاحب نے ایک صحابی کی گستاخی کی ہے جس کے اوپر ان کو معافی مانگنی چاہیے اصل مسئلہ یہ تھا ایک آدمی نے کہا تھا جب عمر رضی اللہ تعالی فوت ہو جائیں گے میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا